موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللہی نستفہ ام آباد محترم ناظرین کرام درس قرآن کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 مکمل ہے جس کے اندر 26 آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الغاشیہ کیا آپ کو چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی وجوہ یوم اذن خاشعہ اس دن کئی چہرے زلیل ہوں گے عاملت الناصبہ سخت محنت کرنے والے تھکے مادے ہوں گے تسلا نارا حامیہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے تسقہ من عین آنیہ انہیں گرم کھولتے چشمے کا پانی پلائے جائے گا لیس لہم طعام الا من غریع ان کا کھانا صرف خاردار جھاڑیاں ہوگا لا یسمن و لا یغنی من جو جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا وجوہ یوم اذن ناعیمہ اس دن کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے لسعیہا راغیہ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے فی جنت عالیہ بہشتے بری میں ہوں گے بلند جنتوں میں ہوں گے لا تسمع فیہا لاغیہ وہ اس میں کوئی لغ بات نہ سنیں گے فیہا عین جاریہ اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا فیہا سرر مرفوعہ اس میں اونچے تخت ہوں گے و اقواب موضوعہ اور جام رکھے ہوں گے و نمارق مصفوفہ اور قطاروں میں گاؤ تکیے لگے ہوں گے و زرابی مبثوثہ اور عمدہ غالیچے بچھے ہوں گے افلا ینظرون الیلعبل کیف خلقت کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں و الیلس سمائی کیف رفعت اور آسمان کی طرف کی کیسے بلند کیا گیا ہے و الیلالجبال کیف نصبت اور پہاڑوں کی طرف کی کیسے گاڑ دیے گئے ہیں و الیلالارض کیف ستحت اور زمین کی طرف کی کیسے بچھائی گئی ہے فذکر انما انت مذکر چنانچہ آپ نصیحت کیجئے آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں لست علیہم بے مسیطر آپ ان لوگوں پہ داروغہ نہیں ہیں اِلَّا مَن تَوَلَّا وَكَفَر مگر جس نے مو مورا اور کفر کیا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَر تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ بے شک ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر بے شک ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ غاشیہ سورہ نمبر اٹھاسی مکمل سنی اس کے اندر چھبیس آیتیں اس کا ترجمہ سنا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر پہنچی اس دن چند چہرے ظلیل ہوں گے اور چند چہرے ترو تازہ ہوں گے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے دیکھے اونٹ کی طرف دیکھے آسمان کی طرف دیکھے پہاڑ کی طرف دیکھے زمین کی طرف دیکھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ آپ نصیت کرتے رہیے آپ کا کام نصیت کرنا ہے آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے آپ ان لوگوں پر داروغہ نہیں ہے جو لوگ پیٹ پھیر کے چلے گئے کفر کیا تو ان کے لئے دردناک عذاب ہے پھر اخیر میں یہ کہا گیا کہ سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے اور سب کا حساب و کتاب ہم ہی لینے والے ہیں اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ عیدین اور جمعہ کی نماز میں اس کو پڑھا کرتے تھے سحی مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر ساتھ باب نمبر سولہ باب ما یقرعو فی صلاة الجمعہ حدیث نمبر آٹھ سو اٹھتر ان نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرعو فی العیدین وفی الجمعہ بسبحصم ربک الاعلا وحل اتاک حدیث الغاشیہ نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نماز میں سب بحصم ربک الاعلا اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے پھر آگے اور ہے اور اگر عیدین یعنی عید اور بقرید اور جمعہ ایک ہی دن آ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نماز میں بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے تو سورہ غاشیہ سورہ نمبر اٹھاسی کی فضلت میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ کیا آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کے بارے میں خبر پہنچی الغاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام جیسے الواقع الحاقہ الطامہ الساخہ یہ قیامت کے ناموں میں سے القارعہ قیامت کے ناموں میں سے اسی طریقے سے الغاشیہ چھا جانے والی قیامت کے بارے میں آپ تک خبر پہنچی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز بات کرنے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ایسے بات کی ہے اور یہ خبر لوگوں تک پہنچانا ہے یہ سورہ مکی ہے اس کے اندر چھبیس آیتیں ہیں اس کے بعد آگے یہ کہا گیا کہ چند چہرے زلیل و خار ہوں گے وجوہیوں میں اذن خاشیہ چند چہرے زلیل و خار ہوں گے اس طریقے کی کئی آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں سورہ بس سورہ نمبر اسی آیت نمبر چالیس سے بیالیس کے درمیان غور کیجئے اور اس دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی یہ لوگ فاسق و فاجر ہیں اور یہی لوگ کافر ہیں سورہ قیامہ سورہ نمبر پچھتر آیت نمبر چوبیس اور پچیس پہ غور کیجئے اور اس دن کئی چہرے اداس ہوں گے وہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ والا معاملہ کیا جائے گا سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو چھے اور ایک سو ساتھ بغور کیجئے اس دن چند چہرے تازہ ہوں گے چند چہرے سفید ہوں گے اور چند چہرے کالے ہوں گے جو چہرے کالے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا تو تم لوگ اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کو چکھو اور جو چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے یعنی جنت کے اندر ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہنے والے ہیں تو اس طریقے کی کئی اور آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں ان آیتوں میں یہ کہا گیا کہ اس دن چند چہرے اداس ہوں گے ظلیل و خار ہوں گے اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اتنی محنت کرنے والے ان کا تذکرہ آیا سخت محنت کرنے والے تھکے مادے ہوں گے محنت بھی کر رہے کام بھی کر رہے تھکے مادے بھی ہیں اس کے باوجود بھی جہنم میں جا رہے ہیں اس لئے غور کرنا یہ پڑے گا کہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام صحیح ہے کی نہیں اللہ کے لئے ہے کی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے کی نہیں ورنہ جہنم میں ایسے لوگ بھی جائیں گے جو محنت کرنے والے ہیں اور تھکے مادے ہیں آپ غور کریں جو لوگ حق پر نہیں ہیں وہ لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کرنا چاہیے کہ وہ غور کرے دیکھے کیا ان کا طور طریقہ صحیح ہے کی نہیں ہے عاملت الناصبہ سخت محنت کرنے والے اور تھکے مادے ہوں گے اس سے کچھ لوگوں نے یہ مراد لیا جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے عیسائی لوگ مراد ہیں کہ سخت محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں عبادت میں لگے ہوئے ہیں لیکن فائدہ کیا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر پیسٹھ حدیث نمبر چار ہزار نو سو اکتالیس کے بعد یہ بات آئی ہے اکرمہ اور سدھی وغیرہ کہہ دے گی دنیا کے اندر نافرمان جو لوگ ہیں محنت کرتے جا رہے ہیں کوشش کرتے جا رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں تواہی ہے بربادی ہے ان لوگوں کیلئے یا اس کا مانا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تھکے مادے ہوں گے یعنی قیامت کی حولناگی کو دیکھ کر وہ لوگ ایسے ہو جائیں گے گویا کہ تھکے ہوئے ہیں پریشان حال ہیں پریشانی کو دیکھ کر اور گھبرہت بڑھ جائے گی پھر اسی طریقے سے کہ دنیا کے اندر یہ لوگ عمل کرتے کرتے تھک گئے پریشان ہو گئے فائدہ کیا ہو اسی عمل کا اس لئے عمل اللہ کے لئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو ورنہ ایسے چہرے بھی جہنم میں جانے والے ہیں جہنم کی آگ کیسی آگ ہوگی وہ لوگ آگ میں داخل ہوں گے آگ کے بارے میں آیا ایسے لوگ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے وہ آگ جس آگ کو اللہ تعالیٰ نے بھڑکایا ہے آپ غور کریں سورہ حمزہ سورہ نمبر ایک سو چار آیت نمبر چھے سے نو کے درمیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو سینوں تک چلی آئے گی اور اس کے اوپر وہ بند کر دی گئی ہے اور بڑے بڑے ستونوں میں ہے آپ غور کریں اللہ کی آگ اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کیا وہ بجھ سکتی ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ستانوے جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی تو ہم اور زیادہ بھڑکا دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی بھڑکانے والا ہے اور اللہ جس آگ کو بھڑکائے وہ آگ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو آگ سے بچنے کی دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے آمین آپ غور کریں دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ جہنم کی آگ کیسی ہے کیسا موازنہ ہے صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہ کتاب نمبر اکاون باب نمبر بارہ فی شدت حر نار جہنم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تین تالیس ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہاری وہ آگ جس کو ابن آدم جلا رہے ہیں جہنم کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی آگ ہی لوگوں کو ختم کر دینے کے لئے کافی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کی آگ انہتر ایک کم ستر سشٹی نائن درجہ زیادہ ہے اور یہ کہا گیا کہ ہر حصہ زیادہ گرم ہے تو آپ غور کریں دیکھیں جب لوگ دنیاوی آگ سے ختم ہو جاتے مر جاتے تو وہاں کی آگ کیسے برداشت کر پائیں گے اس لئے وہاں کی آگ سے بچنے کے لئے کوشش کرنا ہے اگر ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں تو بڑے کامیاب ہیں اب آئیے ذرا غور کریں کہ جہنمی پینہ کیسا ہوگا جہنم کے اندر پینے کے لئے کیا دیا جائے گا پھر اس کے بعد یہ بھی تذکرہ ہے کہ جہنم کے اندر کھانا کیسا ملے گا تو جہنم کے اندر پانچ طریقے کا پینے کو ملنے والا ہے پانچ قسم کے مشروب جہنم کے اندر ملیں گے یہ مشروب کا لفظ بولا جا رہا ہے لیکن پینے کے لئے پانچ طریقے کا سامان دیا جائے گا تسقا من عین ان آنیہ کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائے گا آپ غور کریں نمبر ایک ماعن حمیم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا ماعن صدید زخموں سے بہنے والا پیپ پینے کے لئے دیا جائے گا نمبر تین ماعن کلمحل تیل کے تلچھٹ کے مانند اندر جو گاد ہے وہ پینے کے لئے دیا جائے گا پگھلے ہوئے تابع کے اندر جو چیز ہے وہ دی جائے گی غصاک اسی طرح بدبودار چیزیں پینے کے لئے دی جائے گی نمبر پانچ تینہ تلخبال جہنمیوں کا پسینہ پینے کے لئے دیا جائے گا تو یہ پانچ مشروب ہے جو جہنم میں پلائے جائیں گے پانچ طریقے کا پینہ جہنم کو نصیب ہوگا اب آئیے غور کریں دیکھیں سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن آیت نمبر چھپن پر غور کیجئے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرُبَ الْحِيمِ تو پینے والے گرم کھولتے ہوئے پانی سے پینے گے اور پیاسے اونٹ کی طرح پینے گے پینے گے تو نقصان کیا ہوگا سورہ محمد سورہ نمبر سیتھالیس آیت نمبر پندرہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَتَّا أَمْعَعَهُمْ اور جب ان کو گرم پانی پلا جائے گا تو اندر کی اطری پچونی سب باہر آ جائے گی جب ان کو گرم پانی پلا جائے گا تو اندر کی آنٹیں کٹ جائے گی تمام چیزیں باہر آ جائے گی سورہ سافہ سورہ نمبر سیتھالیس آیت نمبر سرسٹھ میں ہے سُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمِ پھر اس وقت گرم جلتے ہوئے کھولتے ہوئا پانی جو ہے ملا دیا جائے گا اور وہ لوگ اسی کو پینے والے ہیں مَاعُن صدیت کے بارے میں یہ آیا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر سولہ و سترہ وَيُسْقَى مِمَّا اِن صدیت يَتَجْرُعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِغُهُ وَيَاتِهِ الْمَوْتِ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ اور ان کو پی پلائے جائے گا وہ پینے کی کوشش کریں گے لیکن اندر داخل ہی نہیں کر پائیں گے بڑی مشکل سے داخل کریں گے موت کی تمنہ کریں گے لیکن موت بھی ان کو آنے والی نہیں ہے زبردستی وہ گھوٹ گھوٹ کر کے پییں گے لیکن کتنی مشکل سے اندر جائے گا پھر اسی طرح یہ کہا گیا سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر انتیس وہ پانی کے لئے فریاد لگائیں گے پانی مانگیں گے پانی پانی کریں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا تلچھٹ کی طرح ہوگا کتنا برا پینہ ہے اور کتنی بری جگہ ہے وہ چہرے کو جلا دے گا یشوی الوجو چہرے کو جلا دے گا پھر اسی طرح غساق بدبودار پانی ان کو پینے کے لئے دیا جائے گا سورہ ساتھ سورہ نمبر اٹھاس آیت نمبر ستاون حَازَ فَلْيَزُقُوهُ حَمِيمُ وَغَسَّاقُ اور تو چاہیے کہ وہ لوگ چکھے گرم کو اور بدبودار چیز کو تو کیا بدبودار چیزیں وہ لوگ چکھنے والے ہیں لینے والے ہیں پینے والے ہیں نہیں بڑی مشل سے پینے گے تینت الخبال کے بارے میں آیا صحیح مسلم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر دو ہزار دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کلو مسکر حرام ہر نشاہ آور چیز حرام ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے جو نشاہ آور چیز پیے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اَن يُسْقِيَهُ مِن تِینَةِ الْخَبَالِ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تینت الخبال میں سے پینے کے لئے دے گا صحابے کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائی تینت الخبال کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جہنمیوں کا پسینہ ہے یا پھر وہ جہنمیوں کی بدبو ہے یہ سب چیزیں ان کو پینے کے لئے دی جائے گی تو یہ جہنم کے اندر مشروب ہے جس کو جہنمی لوگ پینے والے ہیں اب آئیے دیکھیں جہنمی کھانا کیسا ہے تو جہنم کے اندر چار قسم کے کھانے دیے جائیں گے پینے کے لئے پانچ قسم کا مشروب ہوگا لیکن کھانے کے لئے چار قسم کا کھانا ہوگا ایک کھانا ہے ذری کانٹے دار گھاس ایسا کانٹے دار گھاس جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو مٹائے گا ایک کھانا ان لوگوں کے لئے ایسا ہے پھر اسی طرح ایک کھانا اور ہے زقوم کہا جاتا ہے کہ زقوم ان لوگوں کو کھانے کے لئے دیا جائے گا سورہ واقعہ سورہ ربا چھپن آیت نمبر باوہ نو تیرپن میں ہے لَاَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زقوم فَمَالِئُونَ مِنْ حَلْبُطُونَ کہ وہ لوگ کانٹے دار تھوہر کے درست میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنی پیٹ بھرنے والے ہیں سورہ دخان سورہ نمبر چھوالیس آیت نمبر تیر تالیس سے چھالیس کے درمیان ہے بے شک تھوہر کا درخت یہ گناہگاروں کا کھانا ہے وہ پیٹ کے اندر کھول لہا ہوگا گرم پانی کے کھولنے کی طرح اللہ بچا ہے اس لئے دعا کرتے رہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کیجئے تیسرا کھانا ہے وہ کھانا جو اٹک جانے والا ہو بڑی مشکل سے اندر جانے والا ہو اللہ نے کیا کہا سورہ مزمل سورہ نمبر تیہتر آیت نمبر بارہ و تیرہ بغور کیجئے بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ ہے اور ہمارے پاس گرم کھولتا ہوا پانی ہے اٹکنے والا کھانا ہے دردناک عذاب ہے حلق میں اٹک جائے گا اندر جانے والا نہیں ہے بڑی مشکل سے اندر جائے گا پھر اسی طریقے سے ایک کھانا اور ہے جس کو غسلین کہا جاتا ہے نمبر چار یہ پیپ ہے جو زخموں کے دھون ہے وہ پلایا جائے گا کیا کہا گیا سورہ حقہ سورہ نمبر انہتر آیت نمبر چھتیس اور سینتیس بغور کیجئے وَلَا تَعَامٌ إِلَّا بِنْ غِسْلِينَ لَا يَا أَكُلُهُ إِلَّا الْخَاتِيُونَ اور وہاں سوائے پیپ کے اور کوئی کھانا نہ ہوگا پیپ ہی کھانا ہوگا جس کو گناہگار لوگ کھانے والے ہیں ویسے غسلین کے کئی معنی کیے گئے ہیں جیسے جہنم کے اندر کوئی درخت ہے یا زکوم ہی کوئی غسلین کہا گیا ہے یا پھر یہ کہ جہنمیوں کی یہ پیپ ہے یا پھر ایسا ہے جسموں سے نکلنے والا خون ہوگا یا بدبودار پانی ہوگا جو پینے کے لئے دیا جائے گا تو پینے کے لئے پانچ طرح کی چیزیں ہیں اور کھانے کے لئے چار طرح کی چیزیں ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا اور اللہ کا یہ انداز ہے ترغیب و ترہیب کا انداز ہے اللہ تعالیٰ رغبت دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے یہی انداز ہونا چاہئے اگر ہم اور آپ صرف ایک ہی طریقے کی بات کریں گے تو گربڑی ہو جائے گی سرے ڈراتے ہی رہیے گا تو گربڑی ہو جائے گی ذرا لالچ بھی دیجئے اسی طریقے سے سرے لالچ ہی سے کام چلاتے رہے گے تو گربڑی ہو جائے گی ذرا ڈرانا بھی پڑے گا تو اللہ کا یہ انداز پورے قرآن مجید میں آپ دیکھئے گا جہاں اللہ جہنم کا تذکرہ کرے گا وہاں اللہ تعالی جنت کا بھی تذکرہ کرے گا جہاں اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں وہیں اللہ تعالیٰ جہنم کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اب آئیے ذرا جنتیوں کا تذکرہ ہو جائے وجوہیوں میں اذن ناعیمہ اُس دن چند چہرے ترو تازہ ہوں گے سورہ آبا سورہ نمبر آیت نمبر 38 بغور کیجئے وجوہیوں میں اذن مسفرہ ظاہکت و مستبشرہ اُس دن چند چہرے مسکراتے ہوں گے حشاش بششاش ہوں گے کئی چہرے چمک رہے ہوں گے مسکرہ رہے ہوں گے حشاش بششاش ہوں گے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 22 اور 23 ہے وجوہیوں میں اذن ناظرہ اِلَا رَبِّحَا ناظرہ اُس دن چند چہرے ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے لَا تَسْمَو فِيهَا لَا غِيَا پھر آگے ذکر ہے کہ جنت کے اندر کوئی لغ باتیں بیکار باتیں وہ لوگ نہیں سنیں گے اب آئیے آگے غور کیجئے فِيهَا عَيْنُ جَارِيَة جنت کے اندر جاری چشمہ ہے عَيْن اسم جنس ہے عَيْن مانے چشمہ بہت سارے چشمیں دودھ کے چشمیں ہیں شہد کے چشمیں ہیں نہریں ہیں شراب کی نہریں ہیں پھر اسی طرح سلسبیل ہے چشموں کے نام ہیں تو اللہ تعالیٰ نہروں کو جاری کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لئے جنت کے اندر بہت ساری نہریں رکھی ہے پھر اسی طریقے سے وہ لوگ گاؤ تقیبہ بیٹھے ہوئے ہوں گے آرام سے ہوں گے غالیچے پر بیٹھے ہوں گے کسی طریقے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں آیت نمبر سترہ سے بیس کے ترمیان غور کیجئے کیا وہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیے گئے ہیں قرآنی مجید کے اندر اونٹوں کی طرف غور کرنے کے بارے میں آیا ہے آپ غور کریں اونٹ کی پیدائش پر غور کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے اس لیے کہ عربوں میں وہ زیادہ مشہور تھا اور ویسے بھی اس کی جو بناوٹ ہے وہ عجب طریقے سے ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اللہ نے کیسے اس کو پیدا کیا ہے اور وہ لوگوں کے لیے فائدے مند ہے لوگ دودھ پیتے ہیں اور اسی طریقے سے اس پر سامان لادا جاتا ہے اور یہ تو سہرہ کا جہاز ہے یہ سہرائی جہاز ہے ریت میں چلتے ہیں اور ایسی جگہ چلتے ہیں کہ جہاں گاڑی کام نہ کرے کوئی آدمی وہاں پہنچ نہ سکے لیکن یہ لوگ ریت میں چلنا ہیں ریتیلی جگہ میں چلنا ہیں وہاں کے یہ جہاز ہیں اور آرام سے دیکھئے پیٹرولنگ کی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے تو بڑے کام آتے ہیں سہرہ کے اندر کام آنے والے ہیں ایسے جانور ایک معمولی انسان سے نیچے کے سے آ جاتا ہے ایک انسان جو ہے اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ کس طریقے سے اونٹ پائدا کیا گیا ہے تو وہ غور کر لے گا اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پائدا کیا ہے اس کو اور اللہ پائدا کرنے والا ہے کتنا خوبصورت ہے اونٹ تو یہ اتنا خوبصورت ہے تو پائدا کرنے والا کتنا سندر ہوگا کتنا خوبصورت ہوگا تو اونٹ ذرا اونچا نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد آسمان کا تذکرہ ہوا آدمی کو چاہیے کہ آسمان پر بھی غور کرے پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ چاہیے پہاڑ پر غور کرے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو گاڑ دیا ہے اگر پہاڑ گاڑ نہیں ہوتا تو ہمیں اور آپ کو ہلا دیتا اللہ تعالیٰ نے اس کو گاڑ دیا ہے اور جب زمین ہلنے لگتی ہے تو ہم لوگ سب ہل جاتے ہیں پھر اس کے بعد زمین کے بارے میں کہا گیا کہ زمین بچھا دی گئی ہے ذرا آپ اس کے اوپر غور تک کیجئے تو آدمی جیسا بھی ہو جس طریقے کا ہو پوری دنیا میں جہاں بھی راتا ہو اگر آسمان میں اڑ رہا ہے تو اس بر غور کر لے زمین کے کاروبار میں لگا تو اس بر غور کر لے جانوروں کے کاروبار میں ہیں یا جانوروں کے درمیان راتا ہے تو اس بر غور کر لے پہاڑوں کی زندگی میں راتا ہے وہاں پر غور کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نشانیاں رکھی ہے اب آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 21 سے 26 کے درمیان ہے آپ نصیت کیجئے آپ نصیت کرنے والے ہیں آپ کسی کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا ہمارا کام ہے حساب و کتاب لینا وَإِن تَوَلُّو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 20 اگر وہ لوگ عراس کریں تو آپ کا کام ہے پہنچا دینا اور اللہ تعالی بندوں کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالی دیکھ رہا ہے وہ حساب و کتاب لے گا آپ پیغام پہنچا دیجئے لوگ مانیں گے تو ٹھیک ورنہ خود ان کا نقصان ہونے والا ہے اور اللہ تعالی وہاں سب کو اپنے اپنے حساب سے جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا اللہ تعالی سب کا حساب و کتاب لینے والا ہے جو اچھا کرے گا اس کا فائدہ ہے جو غلط کرے گا خود اس کا نقصان ہے تو ناظرین اکرام سورہ غاشیہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس دن کئی چہرے زلیل و خار ہوں گے اور اس دن کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے اس لئے دعا کیجئے کہ ہم لوگوں کا شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنتیوں کے کام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم لوگوں کو جہنم سے دور رکھے اللہ تعالی ہمارا داخل جنت کے اندر کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحبہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ نبینا محمد ورحمت اللہ علیہ